جائیں دوستو پھر آپ کے سمکشم دو کوشن نو کے ساتھ آئے ہیں اور یونک ٹرک کے ساتھ تو آپ دیکھئے اس کے پہلے جو ہم کلاس لیے تھے اس میں بھی آپ کو ہم دو تین کوشن کروائے تھے اور یونک طریقے سے ہی کروائے تھے اسی طرح سے آج آپ کے ساتھ پھر ہم دو کوشن لے کر کے آئے ہیں اور بہت ہی مجھے دار طریقے سے اس کو ہم لوگ سوالپ کریں گے اور جلدی سوالپ کریں گے ایک کوشن ہمیشہ لگاتار دیوین پرتیوں کی پرکشاؤں میں پوچھے جاتے ہیں جیسے آپ کا دیکھئے کوشن آپ کا سیجل 2020 میں پوچھا ہوا ہے ایک کوشن آپ کا جو ہے وہ پہلے یہ بھی کوشن آپ کا پوچھا ہوا ہے تو آئیے ہم لوگ یہ دونوں کوشنوں کو ایک دم سوٹ ٹرک میں کئیسے کریں گے وہ دیکھئے آپ کو بتاتے ہیں کوشن نے بولا رہا 6,7,15,17 6,7,15,17 6,7,15,17 میں کون سی سنکھیا جوڑی جائے کہ یہ سمان اپاتی ہو جائے تو اس ٹائپ کے کوشن کو ہم لوگ کئیسے کریں گے تو وہ دیکھئے جلدی سے کئیسے کریں گے وہ آپ دیکھئے اب اس کو جانا تھوڑا ہم ایریج کر رہے ہیں بولا جا رہا ہے کیا 6,7,15,17 میں کون سی سنکھیا جوڑی جائے کہ یہ سمان اپاتی ہو جائے سمان اپاتی مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادھر دوست ادھر والے ان اپات جیسے A ریسیو B اے سمان اپات کا سائن ہے B ریسیو C آنی ادھر کا ان اپات اور جب ادھر کا ان اپات دونوں اپس میں برابر ہوتا ہے تو اس کو بولا جتا ہے سمان اپات تو آئیے ہم لوگ ہم لوگ پاس جو نمبر ہے 6 ہے,7 ہے,15 ہے,17 ہے اب اس میں ہم لوگ کون سی سنکھیا جوڑیں تاکہ یہ سمان اپاتی ہو جائے سب سے پہلے کیا کریں گے یہ دونوں میں ڈیفرینس دیکھو کتنے کا ایک کا یہ دونوں میں ڈیفرینس کتنے کا ہے دو کا finally یہ دونوں میں ڈیفرینس کتنے کا ایک کا ایک برابر کیا ہوگا یہاں بھی دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے دو ہے اس دو کو ملڈیپلائی کروگے ادھر والے ریشیو کے فرسٹ ٹرم سے دو گونے چھے کتنا ہو جائے گا بارہ اور اس کو ملڈیپلائی کروگے اس ڈیفرینس کو ادھر والے ریشیو کے فرسٹ ٹرم کے ساتھ پندرہ گونے ایک پندرہ تو ہم کیا دیکھ پا رہے ہیں پندرہ گونے ایک پندرہ مائنس چھے گونے دو آنی دو گونے آپ کا چھے ہو جائے گا چھے گونے دو بارہ تو پندرہ میں بارہ جائے گا کتنا بجے گا تین تو ایک برابر تین تو اس کوشن کا انصر کیا ہوگا تین ہوگا اب دیکھیں یہیسا ہی کوشن آپ کا سیجل دو جار اکیس میں پوچھا گیا اب اس کو جلدی سیجلدی لوگ کیسے بنائیں گے پھر کوشن تھوڑا آگے کر کے بھی پوچھا جاتا ہے تو اس کو ابھی ہم ایک کوشن میں کون سی سنکھیا جوڑی جائے کہ یہ سمان اپاتی ہو جائے تو ہم لوگ دیکھو ایسے ہی بنائیں گے اس کو انیس اٹھائیس پچھیس ایک کیا نوے پچپن ایک کیا نوے انیس اٹھائیس پچپن ایک کیا نوے پچپن ایک کیا نوے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے یہ دونوں میں ڈیفرینس نکالیں گے دونوں میں ڈیفرینس کتنے کا دیکھو یہاں پہ ہم لوگ دونوں کا ڈیفرینس نکالیں گے کتنا ہو جائے گا گیارہ میں پانچ جائے گا چھے بچ جائے گا آٹھ آٹھ میں پانچ جائے گا کتنے بچے گا تین چھتیس کا فائنلی جو میرے پاس ڈیفرینس ہے وہ کتنے کا چھتیس میں نو جائے گا ستائیس کا ستائیس برابر آپ کوئی پتا ہے چھتیس گونے کیا ہوگا انیس چھتیس گونے پہلے جدی کٹتا تو آپ کٹ دیئے نو کا ڈیبل سے کٹو یہ تین بار میں نو کا ڈیبل سے چار بار میں نو کا ڈیبل سے ایک بار میں تین برابر کیا مل گیا انیس گونے چار چھتر مائنس پچپن گونے ایک پچپن آنے کی اکیس مل گیا جب تین کا ویلو اکیس تو ایک کا ویلو کتنا ہو جائے گا آپ کا سات تو اس کوشن کا انصر کیا ہوگا سیبل ہوگا اب آئیے کہ اسی کوشن کو تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو کئیسے اس کو ہم لوگ بنائیں گے اسی طریقے سے وہ آپ دیکھ لیے اس کا تب تک آپ اسکین سوٹ لیے چلیے اب دیکھیں کوشن کئیسے بنتا ہے نیکسٹ بولا یارا دوت جب دوت تین تیس پیتیس موسیقی موسیقی دیکھیں دیکھیں فرینڈز یہ بھی کوشن آپ کا وہی ہے لیکن تو کوشن تھوڑا سا آگے بڑھا دیا یہ پوچھا گیا آپ کا سی پیو دو جار بیس کوشن کو تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا بس بنانے کا طریقہ ہی ہے بس آپ کو ایکزام میں یہ دیکھنا ہے کی یہی کوشن جو آپ کا ہے وہ کس کس طریقے سے پوچھا گیا تو کوشن کو آپ کو دیکھ کے ہڑوڑانا نہیں ہے بس کوشن یہی ہے آپ کو لینگویج کھلی سمجھنا ہے اب اس ٹائپ کا کوشن آپ کو ہم ٹیلگرام چینل پہ پیڈی ایپ کے تھوڑ ڈالوا دوں گا آپ میگا آئیس مڈواری ہزاری باگ چینل کو دون لوڈ کر لیجے اور وہاں سے سارے کوشن کو دیکھ کر پریکٹس کر لیجے اب چلیے اس کو ہم پھر بناتے ہیں اب ویڈیو کو انت گرور دیکھ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کیجئے اور زیادہ آپ کیا کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیئے تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے اور آپ لوگ بیچ ہم ہمیشہ اس طرح دو چار کوشن کے ساتھ آتے رہے تو یہ کوشن کو دیکھتے ہیں دو تین تیس اور پائی تیس اس بولا جارہ اس میں ہم لوگ ایکس جوڑ دیئے ایکس جوڑنے کے بعد سنکھیا ہی سمان اپاتی ہوتا ایکس کیا ہوگیا چار چار برابر کیا ہوگا پانچ گونے دو کتنا ہو جائے گا دس اور تیس گونے کتنا ہو جائے گا تیس تیس مائنس دس ہمیشہ کتنا ہو جائے بیس چار کا ایکس ایک کتنا ہوگا پانچ اے میرا نکل گیا ایکس اب جب میرا ایکس نکل گیا تو آپ سے پوچھا کیا جا رہا ایکس پلس سی اور ایکس مائنس ٹو کا مدیان اپادی کیا تو آپ پہلے بتا چکے ہیں بی برابر کیا ہوتا روٹ کے اندر اے گونے کیا ہوگا سی تو اب یہاں پہ اے کے جگہ کیا کروگے ایکس پلس سی لکھو گے اور انٹو سی کے جگہ ایکس مائنس ٹو رکھ ہوگے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایکس آپ کا نکل چکا پانچ پانچ اور سات کتنا ہوگا بارہ اور پانچ میں دو جائے گا تین بارہ یا چھتیس سکوار روٹ کتنا ہوگا چھے تو اس کوشن کا انصر آپ چھے ہوگا تو اس طرح دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑے کوشن کو بھی چھوڑے طریقے سے بہت جلدی بنا لیتے ہیں تو آپ اس طریقے سے سارا کوشن آپ کر سکتے ہیں چلئے آج اتنے ہی فیل ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ تینک جلدیو